بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حق کے نام سے شروع جو مہربان اور سب پر مہربان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہو میرے پیارے عجیز دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ کا ایک عزیب و غریب باقیہ بتانے والے ہیں اور اس باقیہ کو دیکھ کر ایک ڈاکٹر ایمان لے آیا یعنی کی مسلمان ہو گیا تو آئیے دیکھتے ہیں پورا واقع کیا ہے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارے سائے کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں دوستوں امریکہ میں ایک عزیب و غریب باقیہ پیس آیا اور اس باقیات کے ذریعے امریکن ڈاکٹر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا دوستوں امریکہ اسپتال میں ایک دن دو ڈیلیبری کیس پیس آیا جس میں ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت سے لڑکی پیدا ہوئی جس رات میں ان دونوں بچوں کی پیدائس ہوئی اتفاقن سے نگرانی ڈاکٹر موجود نہیں تھا ان دونوں بچوں کی کلائی میں پٹی بھی نہیں باندھی تھی جس سے پتہ لگ سکے کہ کون سا بچہ کس کا ہے کسی بجہ سے دونوں بچے مکس ہو جاتے ہیں پتہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا ڈاکٹروں کے لیے پہچان بہت ہی مشکل ہو گیا تھا کس عورت کا کون سا بچہ ہے حالانکہ ناظرین ان دونوں بچوں میں سے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا ولادت کی نگرانی کرنے والا ایک ڈاکٹر مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بہت مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹر سے اس کی بہت جان پہچان تھی یہ دونوں ڈاکٹر بہت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے امریکن ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے تو تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے دوستوں مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور یہ ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے اور میں اس چیز کو ثابت کر کے رہوں گا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے مگر مجھے تھوڑا موقع دیجئے کہ میں پہلے اس معاملے میں اتمنان حاصل کرلوں چنانچہ مصری ڈاکٹر نے واقعیدہ اس معاملے کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ اظہر کے واز علماء کرام سے اس مسئلے کا حل پوچھا اور امریکن ڈاکٹر سے کی گئی بات چیت بھی بتایا تو ان میں سے ایک عالم دین نے جواب دیا کہ مجھے طبی معلومات اور مسائل عبرت حاصل نہیں ہے البتہ میں قرآن مزید کی ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں آپ اس پر گور و فکر کریں اللہ نے چاہا اس مسئلے کا حل آپ کو اس میں مل جائے گا دوستوں اس عالم نے سور نسا کی آیت نمبر گیارہ پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مرد کا حصہ دو عورت کے برابر ہے تو مصری ڈاکٹر نے اس آیت پر تحقیق کرنا سرو کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اس مسکل کا ول آخر حل مل ہی گیا چنانچہ وہ لوٹ کر باپس امریکہ آیا اور ڈاکٹر سے بتایا کہ قرآن نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے چنانچہ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کے دودھ پر ریسرچ کرنے کا موقع دیا جائے تو اس پورے معاملے کا حل نکل جائے گا چنانچہ ریسرچ اور تحقیق کے نتیجے پر یہ معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے مصری ڈاکٹر نے بتایا لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا یعنی کی ڈبل دودھ پایا گیا ہے کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکینیت اور بٹامن کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں ڈبل پائی گئی ہے اور پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے جس کے جریعے اس نے اس مسکل کا حل تلاز کیا جس معاملے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہائید پریسان تھے چنانچہ امریکن ڈاکٹر نے جب یہ قرآن کا موجزہ دیکھا تو فوراں ایمان لے آیا دوستوں قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس میں اللہ رب العجت نے سارے راز کھول کر ویان کر دیے ہیں بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو گہرائی سے سمجھیں آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ دعاوں کی گزارس اللہ حافظ